امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبون نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبون نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبون نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبون نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبون نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبون نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبون نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبون نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین آپ دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین آپ دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مزار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی ماہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر ماہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر ماہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر ماہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی ماہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی ماہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا ماہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایا خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایا سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایا کو پسند کرنے لگے گا اور مایا کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایا سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایا کو بہت سمجھائے گا مگر مایا اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایا سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایا امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایا کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایا کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایا تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین آپ دیکھیں گے جب سلمان میر مایا کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایا کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایا سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین آپ دیکھیں گے زیبو نسا مایا سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایا خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایا سے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ مایا کو پسند کرنے لگے گا اور مایا کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مزار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایا سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایا کو بہت سمجھائے گا مگر مایا اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایا سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایا امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسیورڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایا کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایا کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایا تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبون نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین آپ دیکھیں گے جب سلمان میر مایا کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایا کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبون نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایا سلمان سے کہے گی تم زیبون نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبون نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبون نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبون نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبون نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبون نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبون نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبون نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبون نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبون نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبون نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبون نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبون نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین آپ دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبون نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبون نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین آپ دیکھیں گے زیبون نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق دلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبون نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبون نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبون نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبون نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین آپ دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو آپ دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین آپ دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق دلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نساء کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے تلاک دے دو یا پھر زیبو نسا کو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے تلاک لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نساء کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبہ النساء کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبون نساء کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرونے ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرونے ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نساء کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سیریل قرار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امار کا بھائی برونے ملک سے واپس گھر آ جائے گا اور اس کی مایہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی اور دوسری جانب امار فریحہ سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان میر مایہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ بھی صرف فریحہ کے کہنے پر مگر مایہ تو سوچے گی کہ سلمان میر میری محبت میں مجھے لینے آیا ہے اور اب اسے میں جو کہوں گی یہ وہی مانے گا کیوں نہ میں اس سے زیبو نسا کو طلاق دلوا دوں ناظرین اب دیکھیں گے جب سلمان میر مایہ کو لے کر واپس گھر پہنچے گا نہ تو سلمان میر کو علم ہوگا اور نہ ہی مایہ کو کہ اس گھر میں فیاض اور اس کی بہن زیبو نسا آ چکی ہیں تو اب دیکھیں گے گھر آتے ہی مایہ سلمان سے کہے گی تم زیبو نسا کو طلاق دے دو تو ناظرین اب دیکھیں گے زیبو نسا مایہ سے کہے گی مر گئے مجھے طلاق تلوانے والے طلاق مجھے نہیں تمہیں ہوگی تو ناظرین جس کے بعد زیبو نسا کا بھائی فیاض سلمان میر سے کہے گا یہ لڑکی کون ہے تم تو کہتے تھے تم کسی کو جانتے نہیں مایہ خموش رہنے والی تو تھی نہیں وہ بھی زیبو نسا اور اس کے بھائی سے جھگڑا کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان میر زیبو نسا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا اور اسی دوران امار کا بھائی بیرون ملک سے واپس آ جائے گا اور جب وہ فریحہ اور اس کے گھر والوں سے ملنے جائے گا تو اس کی ملاقات مایہ سے ہوگی تو اب دیکھیں گے وہ مایہ کو پسند کرنے لگے گا اور مایہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ تو بہت امیر ہے بیرون ملک رہتا ہے اس گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ کیوں نہ میں اب سلمان میر سے جان چھڑوا لوں اور اس سے شادی کر لوں تو مایہ سلمان میر کو دھمکی دے گی یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر زیبو نسا کو تو ناظرین اب دیکھیں گے سلمان میر مایہ کو بہت سمجھائے گا مگر مایہ اس کی ایک نہیں سنے گی جس کے بعد مایہ سلمان میر سے طلاق لے لے گی اور امار کے بھائی سے شادی کر لے گی تو ناظرین کیا مایہ امار کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد فریحہ کو اور امار کو خوش رہنے دے گی اور خود بھی امار کے بھائی کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ